پیر جو گوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیں وزیر آزم سید یوسف رزا گلانی نے کہا کہ بیسویں آئینی ترمیم سے شفاف انتخابات کو یقینی بنایا ہے بلوچستان کے معاملے پر اے پی سی بلگانے کا کہہ چکا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کا متفقہ حل نکالنا چاہتے ہیں تین روز قبل میں نے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس ہم بلائیں گے تو ہم نے آج میں نے سندھ کا دورہ کیا ہے اور میں نے چیف منسٹر سندھ کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں کی لیڈرشپ سے مذاکرات کریں اور ہم پھر اپروپریٹ جب ہومورک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے تو اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے آج ہی میری ملاقات ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ یہاں کی لیڈرشپ سے بات کریں گے آج میں پیچھا پاگاڑوں سے بھی گزارش کروں گا جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو ان کو بھی ہم مدعو کریں گے تاکہ وہاں ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کوئی وہاں کا حل نکالا جا سکتے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کیس کا جواب ان کے وکیل ہی دے سکتے ہیں دیکھیں ہمیں شہادت ملتی ہے یا غازی بنتے ہیں لیکن شہادت نصیب والوں کو ملتی ہے جو پہلے وزراء آزم تھے وہ بھی تو پانچ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتے تھے تو ان کو بھی پانچ پانچ سال مدد پوری کرنے دی جاتی تو آج ملک بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا تو اس لیے میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ تمام پلٹیکل جو بھی گامنٹس آئی ہیں ان کے خلاف ساشتیں ہوتی رہی ہیں دیکھیں شہادت تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے اب پتہ نہیں ہمیں شہادت ملتی ہے یا شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے ایک نہ ایک چیز تو میں ملے گی ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کو تجارتی حوالے سے پسندیدہ ملک قرار دینا چاہتے ہیں بہت سارے ممالک کو پسندیدہ ملک قرار دیا گیا اور بھارت بھی ان میں سے ایک ہے جو فیورٹ ملک کا آپ کا جو ابریوییشن ہے وہ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ایم ایف این موسٹ فیورٹ نیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موسٹ فیورٹ فرینڈ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں اس کا مطلب ایم ایف این کا کوئی ابریوییشن اگر کوئی اور ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے نو ڈسکریمنیشن جب پاکستان بنا تھا تو یہی سٹیٹس اس وقت جب قائد عظم محمد نے جناس صاحب گورنر جنرل تھے اس وقت یہ ہندوستان کو دیا گیا تھا اور سو ممالک کے ساتھ ہمارے اس قسم کے تعلقات ہیں مینز کے انڈیا ووڈ بی ون آف دیم وزیر عظم ریوسف رضا گلانی نے کہا کہ مساق جمہوریت پر اسی فیصد عمل کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کو اب اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے وزیر عظم گلانی نے شاہ مردان شاہ کے انتقال پر نئے پیر پگارہ پیر سبغت اللہ راشدی اور پیر صدر الدین سے اظہار تازیت کیا اور شاہ مردان شاہ کی خدمات پر انہیں خراج اقیدت پیش کیا